سوچو کہ اس سے میں نے جب بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے تو کیوں میں اس لیے بھی ہے کہ انسانوں کو بھی شہد کی مکھی کی طرح کام کرنا چاہیے سمجھائیے اب آپ دیکھو دیکھو ہم تنوارک میں رہتے ہیں تو وہ لوگ جو کام نہیں کرتے نہیں کر سکتے یہ کلیتا پیسہ کوئی ہینڈی کیپ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے لیکن بہرحال وہ انسان تو ہیں انہوں نے بھی زندہ تو رہنے ہیں تو ان کی مجد کون کرے گا وہ لوگ کریں گے سامسن میں جو کام کرتے ہیں اور ٹیکس پی کرتے ہیں ان کے ٹیکس سے پھر حکومت ان لوگوں کی بھی گئر کرتے ہیں تو یہ جو علامہ اقبال نے شہد کی مکھی کی نظم لکھی تھی یہ اسی لیے لکھی تھی وہ بار بار جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام دینا آپ کو مقصد ہے کہ آپ شہد کی مکھی کی طرح رہو کام کیا کرو آپ کے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتے ہیں سمجھائیے بار؟ جو شہد کی مکھی سارا دن بار میں کھوٹی ہے اور جو کچھ ودیت کو کٹھا کرتی ہے وہ شہد کو لا کے اس شہد کے چھتے میں جو ہوتا ہے جہاں جو اس کا خرد ہے وہاں پہ جمع کروا جاتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ اس کو میں صرف اپنے پاس رکھوں گا اور دوسری دیکھو جو چیز وہ بناتی ہے شہد کہتے ہیں بھی قرآن جن میں بتاتی ہے وہ بڑا اس سے آپ صحت کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں کہا ایسے سامپون میں مارچے میں جہاں سب لوگ کام کریں اور اپنی مزد کا ایک حصہ جو ایک جگہ جمع کروا گئے جس سے ان لوگوں کی مدد کی جائے جو کام نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی دیکھو بچوں کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی ہوتے ہیں وہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں پسل میں ٹیکسی کے لاب دی تو میرے ساتھ ایک سکول کی بچی جاتی ہے وہ سیوکسیو ہے جب پیدا ہی ہوئی تھی تو اس کو یہ پرابل ہوگی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکے گی آپ کو بتا ہے جب وہ اٹھارہ سال کی ہوئی ہے ایٹن ہوئی ہے تو اس کی پینشن سٹارٹ ہوگی تو اس کی پینشن کون دے رہے سٹیٹ دے رہی ہے لیکن سٹیٹ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں وہ ہم نے دیئے ہیں ہم جو کام کرتی ہیں اگر سٹیٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اس بچی کا کیا بنے گا کیا وہ سڑکوں کے گلیوں میں رہے گا سمجھا رہی ہے آپ کو بات ہے یہ شہد کی مکھی اس میں آپ کے لیے بہت زبردست پیغام چھپا ہوئے ہیں میسیج میں آپ کے لیے انسانوں کے لیے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا اور ہم نے کیا سبق لیا جی وہ شہد میں بہت مدیدار ہوتا ہے وہ ہیلپ کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے اصل جو پیغام تھا اس کے پیچھے وہ کام کرنے والا کہ تم نے کام کرنا ہے اس پہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہم شہد بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں پاچستان گیا ہوا تھا دو درے